ہیلو گائز ویلکم تو این ایدر ویڈیو دوستو چائنا نے حال ہی میں ایک کامیاب ٹیسٹ کیا ہے جس کی فوٹیج بھی انہوں نے پبلک کر دی ہے یہ ٹیسٹ تھا بہت سارے چھوٹے ڈرونز کو ایک ساتھ اپنے حدف کی طرف بھیجنے کا ان ڈرونز نے نہ صرف کامیابی سے اپنے حدف کو نشانہ بنایا بلکہ نیکسٹ جنریشن وارفیر جس میں اب ٹینک تو بہت ہی معمولی چیز بن گئی ہے اور ڈرونز کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس نیکسٹ جنریشن وارفیر کے لیے امریکہ ان ڈرونز کو دیکھتے ہوئے پریشان ہو گیا ہے اب اگر جنگ کے میدان میں یہ ڈرونز جو کے وزن میں بھی بہت ہلکے پھلکے ہیں اور آسانی سے کسی بھی چھوٹی گاڑی یا ہیلیکوپٹر کے ذریعے لے جائے جا سکتے ہیں اب مثال کے طور پر کہیں جنگ ہوتی ہے اور اسی طرح ان ڈرونز کو وہاں لے جائے جاتا ہے اور انہیں اپنے نشانے کی طرف داگ دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا اور اس سوارمنگ ڈرون ٹیکنالوجی کی تباہی کا ایک منظر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یو ایس ہالی ووڈ کی بلوک بسٹر فلم انجل ہیس فالن میں اس کا نمونہ دکھایا گیا ہے یہ سسٹم ایک وقت میں 48 ڈرونز فضا میں چھوڑ سکتا ہے اپنے نشانے کی طرف اس ڈرون سسٹم کو سوارمنگ ڈرون سسٹم کا نام دیا جاتا ہے سوارمنگ ڈرون پر بہت سارے ممالک پہلے سے کام کر رہے ہیں امریکہ بھی اس پر کام کر رہا ہے اس سے پہلے سن 2018 میں چائنا نے ایک وہیکل لانچ کیا تھا CH901S جو کہ ایک وقت میں 8 ڈرونز لانچ کر سکتا تھا اب اس سسٹم اور اس سسٹم میں فرق یہی ہے کہ اب یہ بڑھ کر 8 سے 48 ہو چکے ہیں اور یہ سوارمنگ ٹیکنالوجی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپریٹر کو صرف اپنے نشانے کو ٹارگٹ کرنا ہے اور سوارمنگ سوپٹوئر کے ذریعے یہ سارے ڈرونز ایک ساتھ اڑیں گے ہوا میں اب یہاں پر پریشانی کی بات یہی ہے کہ 48 ڈرون ایک ہی ٹارگٹ پر لانچ کر دیے جائیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسا ہی میزائل گائیڈڈ سسٹم بھی چاہیے جو کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں بن جائے امریکہ بھی اس سوارمنگ ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے 2015 سے وہ اس پر کام کا آغاز کر چکا ہے لیکن چائنہ نے اس بار بھی اس کو پیچھے چھوڑ دیا جس طرح پہلے 5G پر چائنہ آگے نکل گیا اور اب یہ ڈرون ٹیکنالوجی اب اس سسٹم میں ایکزیکٹلی کس ٹائپ کے ڈرون استعمال ہوں گے اس کا ابھی تک کچھ نہیں پتا اور اس کی پرفارمنس رینج اور وارہیڈ کی ڈیٹیلز بھی ابھی ناکافی ہیں جس طرح چائنہ کا ڈرون سسٹم CH901 جو کہ دو گھنٹے تک ہوا میں رہ سکتا ہے 40 سے 45 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے دوستو چائنہ ایک بہت بڑا آرم ڈرونز کا ایکسپورٹر ہے جس میں میزائل آرمڈ ونگ لونگ ڈرونز شامل ہیں جس کا ایکشن سب نے دیکھا ہے لیبیا میں لیکن اس سوارمنگ ٹیکنالوجی ڈرون کو ڈیفنڈ کرنا بہت ہی مشکل ہوگا اس سوارمنگ ڈرون ٹیکنالوجی کے مقابلے میں جیمرز بھی کام نہیں کریں گے نہ صرف یہ بلکہ 2023 میں یو ایس آرمی کا نیو شارڈ آئی ایم میزائل ڈیفنس سسٹم جو کہ ایک ساتھ چھے میزائل لانچ کر سکتا ہے اور وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے 2023 میں وہ کمپلیٹ ہوگا وہ بھی اس سسٹم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ناکافی ہوگا سسٹم کے اوپر کام کر رہا ہے اسے ایک نئے سسٹم کے اوپر کام شروع کرنا پڑے گا جو کہ ایک ساتھ 48 میزائل فائر کر سکے تو کیا چائنہ امریکہ کی اس اسلے کی دوڑ میں امریکہ چائنہ کو پچھاڑ سکے گا کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور تھانکس فور ووچنگ